موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اس ٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن چینی سرمایہ کاری سے پاکستان میں تاوانائی برہان کا خاتمہ ہوا مزیر اعظم کہتے ہیں پاکستان پیش کے انتباہ نظام مضبوط بنیادی ڈانچے کی تعمیر اور قدرتی افاظ سے نمٹنے میں چین کے ٹیکنالوجی کی ترقی سے سیکھنے کا خواہہ ہے دیکھنا ہے ملک میں انقلاب بیالٹ باکس سے آئے گا یا خون ریزی سے عمران خان کہتے ہیں چھ ماہ سے ملک میں ایک انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں انقلاب روزانہ تین چار گھنٹوں بار تھنڈا پڑ جاتا ہے جعوید لطیف کہتے ہیں عمران خان کے جلسوں کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے میاں والی کے نیسش پر زمنی الیکشن روک دیا گیا عمران خان کی نا اہلی کا فیصلہ فوری موقتل کرنے کے استعداد مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو میاں والی میں زمنی الیکشن سے روکتے ہوئے جواب طلب کر لیا پاکستان میں ایک اور نئے ائر لائن کا اضافہ فلائے جنا کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کراچی میں ہوا کراچی، لہور، پشاور، کوئٹا اور اسلام آباد کے لیے سستہ ترین کرایا رکھا گیا ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی بسیدی موسیقی بسیدی موسیقی بسیدی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پاکستان چائنا بزنس اینڈ انویسمنٹ فارم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے پہلے پاکستان چائنا بزنس اینڈ انویسمنٹ فارم کے انعقاد پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت اور پاکستان میں بڑا سرمایہ کار ہے سی پیک گیم چینجر منصوبہ ہے چین سی پیک منصوبوں کے تحت پاکستان میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر رہا ہے چینی سرمایہ کاری کے نتیجے میں پاکستان میں توانائی کے بہران کا خاتمہ ہوا سنت اور زراد کے شعبے میں بھی بہتری آ رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے چینی کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں سنت زراد کو جدیر خطوط پر استعبار کرنے بنیادی ڈھانچے آلودگی سے پاک توانائی کے حصول اور ڈیجیٹل معیشت میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں پاکستان چین کے لئے مینیفیکٹرنگ کا مرکز بن سکتا ہے اور اس کی سنتی اشیہ کی سپلائی کی زنجیر کے نیٹرکی توسی میں مدد دے سکتا ہے پڑوسی ممالک کے ساتھ احترام اور تعاون کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں وزیر آزم نے کہا کہ مسئلہ کشمیر سمیں تمام حل طلب تنازات کا مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے پور امن حل چاہتے ہیں پاکستان مضبوط پائدار اور جامع اقتصادی ترقی کی رہ پر کامزل ہے پاکستان میں چینی باشندوں اور ان کی منصوبوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے دونوں ممالک روشن مستقبل امن کے لئے ذمہ داری کو نبھانے کے لئے پور ازم ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ جون جون ہم آگے بھرتے جا رہی ہیں عوام بڑی تعداد میں ہمارے مارچ میں شامل ہو رہی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ دیکھنا ہے ملک میں انقلاب خون ریزی سے آئے گا یا بیلٹ باکسے عمران خان نے ٹوئٹ کیا کہ جی ٹی روڈ پر ہمارے مارچ کے ہمرا عوام کا سمندر میں چھے ماہ سے ملک میں ایک انقلاب کا مشہدہ کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ سوال صرف یہ ہے کہ آیا یہ انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے نرب ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن ثابت ہوگا عمران خان نے لانگ مارچ کی تصویر اور ویڈیو بھی شیئر کی انہوں نے مزید کہا کہ یہی تو وہ انقلاب ہے جس کا ذکر میں کر رہا تھا جوں جوں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں عوام بڑی تعداد میں ہمارے مارچ میں شامل ہو رہے ہیں ادھر تحریک انصاف کا لانگ مارچ چوتھے روز کامونکی سے شروع ہو گیا جو رات تک گجراوالا پہنچے گا عمران خان کامونکی سے موڑ ایمن آباد پہنچیں گے اور وہاں سے گجراوالا میں چندہ قلع جائیں گے علاوہ عزی پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی نئی حکمت عملی تیہ کر لی گئی مارچ کے اگلے شیڈیول سے سن گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمی کی قیادت کو بھی آگاہ کر دیا گیا چاروں صوبوں کی قیادت اور منتظمین کو جمعے کی صبح روات یا اسلام آباد کے قریب پہنچنے کے احکامات دے دیے گئے مسلم لیگ نون کے رہنم آمیہ جاوید لطیف نے کہا ہے کہ عمران خان خود نواز شریف تک ریسائی حاصل کرنے کی تقدوں میں لگا رہا یہ کبھی للکار تھا اور کبھی پاؤں پڑتا ہے یہ مارچ کے تین چار ہزار شرکہ سے مایوس ہو چکا ہے دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمہ میا جاوید لطیف نے لانگ مارچ سے متعلق کہا ہے کہ ایسا لانگ مارچ ہے جو روزانہ صرف تین چار گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے انقلاب روزانہ تین چار گھنٹوں بعد تھنڈا پڑ جاتا ہے میا جاوید لطیف نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران پی ٹی آئی چیرمن عمران خان سے متعلق دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خود نواز شریف تک رسائی حاصل کرنے کی تگو دو میں لگا رہا یہ کبھی للکار تھا اور کبھی پاؤں پڑتا ہے یہ مارچ کے تین چار ہزار شرکہ سے مایوس ہو چکا ہے جاوید لطیف نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ صدر عارف علوی نے سہولت کاری کی ہے انہوں نے گجرات میں خون ریزی کا منصوبہ بنایا ہے جاوید لطیف نے الزام لگاتے ہوئے مزید کہا کہ انہوں نے اسلام آباد کی چار ہاؤسنگی سکیموں میں اصدہہ جمع کر رکھا ہے اگر جتھا حملہ آور ہوئے تو کوئی بھی صوبہ حملہ آور ہو سکتا ہے اس کے جلسوں کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ جب ہم بات کرتے تھے تو ہمیں غددار کہتے تھے جب اسلامی ٹیچ دینے کی بات کی تو مجھ پر میں قدمہ بنا دیا گیا اس کی منی لانڈرنگ کے کیس کیوں لٹکائے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ریفرنس میں امران خان کی نا اہلی فوری موٹل کرنے کی ان کی وکیل کے استطاعت مسترد کر دی تاہم عدالت نے الیکشن کمیشن کو میاں والی کے نسشت پر زمنی الیکشن سے روک دیا دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق نے توشہ خانہ ریفرنس میں امران خان کی نا اہلی کے خلاف درخواست پر سمات کی جس میں پی ٹی آئی چیرمن کی جانب سے بیرسٹر علی زفر عدالت میں پیش ہوئے سمات کے آغاز پر جسٹس آمیر نے سوال کیا کہ آپ نے اضافی دستعاویزات جمع کرانے کی کوئی درخواست بھی جمع کرار رکھی ہے اس پر علی زفر نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کا جاری نوٹیفیکیشن جمع کرانے کی درخواست دی ہے عمران خان کو بطور رکن اسمبلی نا اہل قرار دے کر ڈی سیٹ کیا گیا عدالت نے اس تفسار کیا کہ یہ سپیکر ریفرنس کی طرف سے آیا تھا اس پر علی زفر نے کہا کہ یہ ریفرنس سپیکر کی جانب سے بھیجوایا گیا تھا جس پر نہ اہلی کا فیصلہ سنایا گیا الیکشن کمیشن کو ریفرنس پر اپنی فائنڈنگز دینی ہوتی ہیں الیکشن کمیشن کے سوالوں کا جواب نبوے دن میں دینا ہوتا ہے ہر رکن اسمبلی تیس جون کو اپنے احساسوں کی تفصیلات جمع کرانے کا پابند ہوا ہے اگر ایک سو بیس دن میں گوشوار جمع نہ کرائیں یا غلط معلومات دیں تو وہ ممبر کرپ پریکٹس کا مرتقب قرار پاتا ہے جھوٹا بیان غلط معلومات دینے کی سزا قانون میں تین سال تک قید اور جرمانہ ہے اس میں نہ اہلی کی سزا نہیں ہے عمران خان کے وکیل نے صدا کی کہ ان کے موقع کی نہ اہلی کا فیصلہ موطل کیا جائے اس پر جسٹس آمیر فاروخ نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل نہیں کر رہے زمنی الیکشن کرانے سے روک دیتے ہیں بعد ازا عدالت نے میاں والی کی نشست پر الیکشن کمیشن کو زمنی انتخاب سے روک دیا اور عمران خان کی نہ اہلی کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس چاری کر دیا عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ ڈسکولیفائی کر دیں یا ڈی سیٹ کر دیں میاں والی کی سیٹ سے اور وہاں الیکشن دوبارہ کرائیں لیکن عدالت کے سامنے ہم نے پیش کیا سارا کانون الیکشن ایکٹ بھی اور آئین بھی جس میں اس قسم کی کوئی طاقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں کہ کسی کو وہ مس ڈیکلیریشن کے لیے ڈی سیٹ یا ڈسکولیفائی کر سکے پاکستان میں ایک اور نئے ائرلائن کا اضافہ ہوا ہے جسے نجی شعبہ آپریٹ کرے گا مسافروں کو دس کلو گرام تک دستی سمان لے جانے کی اجازت ہوگی فلائے جنہ کی پرواز میں دوران سفر مسافروں کو انٹرٹینمنٹ کی سہولت مفت ورہم کی جائے گی دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں ایک اور نئی ائرلائن کا اضافہ ہوا ہے جسے نجی شعبہ آپریٹ کرے گا اس حوالے سے فلائے جنہ کی افتتاحی تقریب کا انقاط کراچی میں ہوا فلائے جنہ کی تارفی پرواز کا اسلام آباد روانگی سے فضائی آپریشن کا آغاز کیا جائے گا فلائے جنہ کی کراچی سے اسلام آباد لاہور اور پشاور کے لیے روزانہ براہ راز پروازیں آپریٹ ہوں گی کراچی اور کوئٹا کے درمیان ہفتے میں چار پروازیں آپریٹ کی جائیں گی خیال رہے کہ پاکستان میں ائر بلو شاہین ائر سیار ائر بھی نجی شعبوں کے اشتراک سے آپریٹ کر رہی ہے مزید قبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک